ہلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے اور جیسے کہ آپ کا بتا ہی ہے کہ آج کل دو یوٹیوپر کے بیچ میں جواد چل رہا ہے شاہ مدریس وزاست ڈکی بھائی اور پاکستان کی ساری امام کا بتا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے لیکن شاہ مدریس اب اپنے ایگو کے چکر میں لگا ہوا ہے پاکستان آ کے اپنے آپ کو رائٹ پروف کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور جو کہ بلکل ہی فیل ہو رہا ہے چکر اس کا جو پلان ہے وہ بلکل ہی فیل ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے جدھر بھی جاتا ڈکی بھائی کے فین جو ہم اس کو کافی جو اریٹ کرتے ہیں اور اس کے سارے پلان فلاپ ہی ہو رہے ہیں اور اس نے بہت غلط کیا ان دونوں کے بیج کا تھا جو ان دونوں دکی رہتا تو ٹھیک تھا شاہ مدریس نے بہت غلط کیا کہ ڈکی بھائی کی فیملی کو بھی اس میں انول کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہوت تو یہ زلیل ہوئی رہا ہے لیکن ساتھ اپنی بی بی کو بھی زلیل کر رہی اور جیسے کہ زاہد علی نے بھی کہا تھا کہ رکی بھائی نے مجھ بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن میں نے اس کا بالکل بھی معنی نہیں کیا تھا میں نے بلکہ اس کو میں نہیں انجوائی کیا تھا لیکن شاہ مدریس اس نے اس کو اپنا نفسی عدتی مسئلہ بنا لیا تو اب دیکھ لو ہم لوگ اس لئے بات کرتے ہیں کہ کیونکہ جو دیکھ رہا ہے ساتھی عمام کو ڈکی بھائی سے ہی ہے وہ صرف فن کرتا ہے اور کچھ ویڈیو میں اپنی بھی ستیوی ہوتی ہے اس کی لیکن وہ معنی نہیں کرتا وہ دوسروں پر ویڈیو بناتا ہے اس پر خطبے بنتی ہے اس کا وہ ٹویٹ کیا تھا میں میں دیکھا تھا کہ روسٹ میں ان فیفٹین سیکنڈ ایک منٹ تھا شاہد کچھ ایسا ہی تھا لیکن وہ تو بس فن کرتا ہے اس نے تو پرسلنی اٹیک نہیں کیا مجھے لگتا ہے کسی پر وہ پنڈی بوئیز پر ویڈیو بناتا ہے اور بھی کافی سارے ہیں بلوگرز پر بناتا ہے پب جی میں اس کے اوپر ویڈیو بنتی ہیں اس کو دالیاں پڑتی ہیں لیکن وہ بس انجوائی کرتا ہے اور انٹرٹین کرتا لوگوں کو اسی لئے اس کے سسکرائبر سب سے زیادہ ہوگی ون ملین کروز کر گئے ہیں اسی وجہ سے کر گئے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن شام اتھلی اس نے اس سے پنگا لے لیا گلت پنگا لے لیا ڈکی بھائی نے تو لی جو لی ہے اس کی کہہ کے لی جیسے کہ سالے پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ کے یوڈیو پر ہیں بہت سالے ڈکی بھائی کے ساتھ ہیں اور ڈکی بھائی کو فل سپورٹ ہے ایون کے عوام کے بھی سپورٹ ہے اس کی خود زلیل ہونے کے چکر میں ہے کہ وہ یہ ساب ہو گیا آبینس مجھے مار اور خود زلیل ہو رہا ہے پاکستان آیا ہے بھائی انجوائے کر گھوم پھر لوگوں سے اچھے سے مل یہ بنا وجہ کا پنگا سین کریئٹ کرنے کے چکر میں اس کا خود کا سین ہو گیا بھی ظاہر دہلی اور شامیر جعفری وہ سب بھی ڈکی بھائی کی سپورٹ میں ہیں ان کو بھی بتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ خود جا کے عوام میں اپنے نارے لگا رہا ہوتا ہے اپنے لئے شہورٹ کر رہا ہوتا ہے اپنا نام لے کے کر رہا تھا شہورٹ یہ دھوڑی نہ ہوتا بھائی عوام کو کرنا چاہیے نا پر تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی بندے کی جو ہے نا پرسنی لیڈی ہے بندے کی فین فالنگ ہے لیکن یہ تو پاگل کی جیسی حرکتیں کر رہا ہے یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور ہم تو ڈکی بھائی کے ساتھ گھڑے گھڑے ہیں بھائی ہم سپورٹ کر رہے ہیں ڈکی بھائی کو فل اور یہ چیز اب شامل ریس کو بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ساری سپورٹ جو آنا ڈکی بھائی کے ساتھ ہے اور مزید زلیل ہونے سے بہتر ہے کہ اب بھی جو آنا چپ چپ نکل رہے ہاں سے اس میں اس کی بیت میں اسی ویڈیو بناتا تو نہیں ہوں میں نے جو بھی ویڈیو بنای اپنے چینل پر تھوڑی سی ہیں ساتھ اٹھ میں ویسے بناتا ہوں اپنے بارے میں بلوگ کرتا ہوں تو ویسے ویڈیو بناتا ہوں شامل ریس کو سمجھنا چاہیے کہ میں اب اپنی بیستی کر رہا ہوں اپنے آپ کو مہ خود سلیل کر دیا پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے سمجھ نہیں آرہی سمجھ سے باہر ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آرہا یہ کی سین کیا چل رہا ہے عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے اس نے یہ بات اپنے ایگو پہ لئی خود کو بتانی کیا سے کیا سمجھا دکی بھائی کے ساتھ بولوں گا تو وہاں بھی میرا ساتھ دے گی لیکن ہوا کیا اور ڈو بھائیس کا دکی بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں سب پاکٹی ہو گیا اتنا بات کرنی تھی کر لی اور ہاں پلیس دونٹ فوگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل موسیقی